آئی ایم ایف نے ایک بار پھر بجلی مہنگی کرنے کے ہدایت کر دی آئی ایم ایف کی نمائندہ ٹریسا ابن کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بجلی کے ریٹ بڑھانا ہوں گے انہوں نے کہا کہ سٹیٹ بینک کے حوالے سے کوئی ڈکٹیشن نہیں دی کرونا کے اخراجات کے لیے ویلٹ ٹیکس لگانا یا نہ لگانا پارلیمنٹ کا کام ہے کرونا کی تیسری لہر میں پاکستان کو مزید فنڈنگ کر سکتے ہیں اہم خبر آپ کو دیں آئی ایم ایف نے ایک بار پھر بجلی مہنگی کرنے کے ہدایت کر دی وقاس عظیم بتائی گے سوالے سے جی بلکل آئی ایم ایف کی پاکستان میں نمائندہ ٹریسا ابن میں آج ایک بینار سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف جنہوں میں بجلی کے ریٹ بڑھانا ہوگے اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے اخراجات کے لیے ویلٹ ٹیکس لگانا یا پھر نہ لگانا یہ پاکستان کا کام ہے تاہم آئی ایم ایف کے نمائندہ کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے اقرامات کرنے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف نے سٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے پاکستان کو کوئی ڈکٹیشن نہیں دی انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی پاکستان نے مختلف حوالے سے جو اصلاحات جاری کی ہیں خاص طور پر پاوہ سیکٹر کے نفسانات کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بجلی کی قیمت کو بڑھایا جائے تاہم انہوں نے یہ سپارش بی کی غریب اور متوسط تبقوں کو سبسٹیٹ جاری رکھے جائے تاہم انہوں نے اس حوالے سے کئی اور طریقے بھی بتائے ہیں اور یہ کہا ہے کہ پاکستان میں غریب تب محسز کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے آئی ایم ایف کی نمائندہ نے یہ کہا کہ کرونا کی تیسری لہر میں پاکستان کے مزید قرضیں موقع کرنے پر غور ہو سکتا ہے اور اس حسلے میں آئی ایم ایف نے دنیا کے کئی ممالک کی تجاویز کے اوپر غور شروع بھی کر دیا ہے آئی ایم ایف کی نمائندہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ٹیکس گزاروں کی تعداد کو بڑھا کر پاکستان اپنی آمدن بڑھا سکتا ہے اور اس حسلے میں ضروری ہے کہ پاکستان ٹیکس کے شعبہ میں اصلاحات کرے اور ٹیکس چھوٹ کو محدود کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈالر کی مقابلے میں روپے کی قیمت کو مستحق کرنا بھی پاکستان کی معیشت کے لیے ضروری ہے تفصیل آپ کے لئے شکریہ وقاس